موسیقی کیا زمانے بھی اپنا اپنا مزاج رکھتے ہیں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں کیا اس زمانے کا کوئی مخصوص مزاج ہے یہ پھر ایک بنیادی سوال آگیا زمانوں کا مزاج ہوتا ہے یہ دنیا جو ہے اس میں اسلام کے علاوہ دنیا میں جو علوم موجود ہیں ان کو بھی آپ اپنے علوم سمجھو یہ دنیا جو ہے مسلمانوں کے قبضے کے علاوہ جو دنیا ہے اس کو بھی آپ اپنی دنیا سمجھو دنیا میں جس طرح ایڈز بنی ہیں زمانے بنی ہیں کہ کون سا زمانہ کیا ہوگا اگر انگریزوں نے کچھ بتایا ہے تو وہ بھی آپ ہی کا علم ہے ایک زمانہ تھا جب یہاں پر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا یعنی ہندوستان میں اس زمانے میں ایران میں بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا افغانستان میں بھی ایک بڑا بادشاہ تھا انگریستان میں بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا سپین میں بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور فرانس میں بھی ایک بہت بڑا بادشاہ تھا ایسا زمانہ آپ کی نگاہ میں آیا تاریخ جاننے والے ان میں سے کسی ایک بادشاہ کا نام لے سکتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ وہ گریٹ رولرز کا زمانہ تھا وہ زمانہ آیا عظیم بازشاہوں کا پھر زمانہ آیا سیر کرنے والوں کا تحقیق کرنے والے اور پیدل جانے والے سیاہوں کا زمانہ پھر تحقیقات کا زمانہ آیا پھر علوم و فنون کا زمانہ آیا پھر سوشل سائنسز کا زمانہ آیا پھر انقلاب کا زمانہ آیا پھر عذاب کا زمانہ آیا پھر حکمت کے عروج کا زمانہ آیا کہ افلا تو نانے وقت پیدا ہوئے تو زمانے ہوتے ہیں یہ جو جڑی بوٹیوں کا علم ہے یہ سارا تجربے سے حاصل نہیں ہو سکا لیبارٹری تو انسان نے آج بنائی ہے یہ بوٹیاں خود بولتی رہی ہیں اور ان لوگوں کو بتاتی رہی ہیں کہ میں یہ صفت رکھتی ہوں تو ان لوگوں نے ان کو اس طرح شامل کر لیا یہ تجربے کی بات نہیں ہے قطن نہیں ہے آپ بات سمجھ لے ہیں تو یہ ایج بی آئی کے جڑی بوٹیوں سے بات کرنے والے آئے ستاروں سے بات کرنے والے آئے سیارگان سے باتیں کرنے والے آئے اصل یا تو انسان کی کسی صفت کے اظہار کا زمانہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی صفت کے اظہار کا اگر وہ کہہ رہا ہے تو اللہ کی صفت کا اظہار ہو رہا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک آواز آئی اور ہم نے بستی کو غرق کرنے کا حکم دے دیا کسی بستی پر ایسا اندھن گرایا گیا کہ اسے جلا کے راہ کر دیا گیا عجیب قسم کے عذاب نازل ہوئے مثلا آواز کا عذاب ایک آواز آئی اور شامل کے اعمال یہ عذاب آتے رہے اور یہ ایڈز ہیں ہر آواز جس سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو غرق کیا وہ ایک پورا زمانہ کہلاتا ہے تو زمانے ہوتے ہیں صفات والے زمانے ہوتے ہیں نیکی والے زمانے ہوتے ہیں متبرک زمانے ہوتے ہیں انکیوسٹیو زمانے ہوتے ہیں الیکٹر زمانے ہوتے ہیں مال کے زمانے خزانوں کے زمانے اروج کے زمانے اور سپیس کی ڈسکوریز کے زمانے تو یہ سارے زمانے ہوتے ہیں ہر زمانے کا اثر ہوتا ہے اور زمانے کا مزاج ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ زمانہ اللہ ہی ہے ایک مقام پر کہا گیا کہ زمانہ اللہ ہے اور اسے برا نہ کوئے اور زمانہ ماں سواء اللہ بھی ہے اسے اچھا بھی نہ سمجھو تو اس کے درمیان بات ہے تو زمانے کی بہت پوچھا نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کا غیر ہے اور زمانے کو برا نہ کوئے کیونکہ یہ ہم خود ہی ہے تو ایک مقام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اظہار کا زمانہ ہے اور جب انسان کہتا ہے کہ یہ میرے اظہار کا وقت ہے تو یہ غیر اللہ ہے اس لئے زمانے ہمیشہ اپنا اپنا رنگ لاتے رہے آپ ساری تاریخ دیکھو تو زمانوں کا رنگ ہے تو یہ آپ کے سوال کا آدھا جواب ہو گیا یہ زمانے اپنا رنگ رکھتے ہیں اپنا مزاج رکھتے ہیں اور ان کے اندر وہ صفات جلوہ گر ہوتی ہیں ہندو کے گھر سے بھی اسی طرح کی آواز آئے گی کس طرح مسلمانوں کے گھر سے جب وارش آتی ہے تو ادھر بھی وارش ہوگی اور ادھر بھی وارش ہوگی وہ اپنے علم میں یقتائیت بنا لیں گے اور آپ اپنے علم میں یقتائیت بنا لیں اس کی وجہ بتاتا ہوں مثال کے طور پر عظمت کا زمانہ آیا عظمت سے ہماری مراد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی عظمت ہے اب ان کے مقابلے میں جو کافر کھڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پر عظیم ہے یعنی زمانہ ہے عظمت کا اور وہاں اسلام کی عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کڑے ہیں تو ان کے مقابلے کا کفر جو ہے وہ اپنے کفروں کے مقابلے میں عظیم ہوگا ابو جہل جو ہے وہ پرانے ابو جہلوں سے عظیم ہوگا کیونکہ وہ مقابلے میں جو آئے گا پرانے زمانے کے جو مقابلے والے لوگ تھے وہ چھوٹے چھوٹے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فیرون اور کسی کے مقابلے میں کوئی اور ہے اور جب سب سے بلند زمانہ آیا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہاں پر ابو جہل کو کھڑا کر دیا گیا یہ علم بالا آدمی تھا اس کے اندر اور صفات تھیں اور بھی بڑے بڑے واقعات تھیں گویا کہ زمانہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب ایک صفت لیفٹ کی ہو تو رائٹ کی بھی آ جاتے ہیں دونوں طرف سے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جہاں اسلام بلند ہو وہاں اسلام کے مخالفین بھی اپنے طور پر بلند ہوتے ہیں گویا کہ جب میں کہوں گا کہ this is the age of faith تو this also is the age of doubt آج جب آپ لوگوں کے اندر ایمان کا یقین پیدا ہو رہا ہے تو آج وسوسوں کا بھی دور ہے تو جتنا یقین بلند ہے اتنا ہی وسوسہ زیادہ ہے جتنی تحقیق زیادہ ہے اتنا ہی شک زیادہ ہے تو سارا دور ایسا ہو جاتا ہے کہ جو چیز بلند ہو جائے اس کے برقس چیز بھی بلند ہو جاتی ہے مثلا آپ نے ایک دوائی بلند کر دی اور کہا کہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے تو پھر ایک نئی بیماری پیدا ہو جائے گی کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی کیا دوائی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کی دوائی کوئی نہیں ہے پھر دیکھتے رہے اور پتا چلا کس کا علاج آ گیا ہے لیکن پھر ایک اور بیماری آ گئی یہ آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے آج کا انسان انسانوں پر سڑی کرنے والا علم کی ریسرچ کرنے والا انتہا پر پہنچنے والی میٹیکل سائنس لیکن بیماریوں کا علاج نہیں ہے بڑے شرم کی بات ہے آج بھی کتنی ہی بیماریاں ہیں جن کے علاج کا پتا نہیں کچھ بیماریوں کے تو نام کا بھی پتا نہیں بیماری تو بہت پرانی چیز ہے اور یہ غالبا پرانے پیغمبروں کے زمانوں سے چلیا رہی ہے لیکن آج تک انسان کو اس کے علاج کا پتا نہیں اور انسان کا دعویٰ کیا ہے دعویٰ آشنائی حق کا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آسمانوں سے ہواے ہیں سپیس کو دریافت کر لیا ہے لیکن علاج نہیں جانتے آج کا انسان اور زمانہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے علم جو ہے وہ چاند گاڑی کو نیچے کمپیوٹر سے ٹھیک کر لیتا ہے جو کہ وہاں پر خراب ہو گئے تھی گاڑی کا پہیا خراب ہو گیا تھا انتہا کی بات ہے اور آج بھی آپ کے گھر ملازم جو ہیں وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں یہ کیا بات ہوئی کیا آپ کے گاؤں میں کوئی انپڑ بھی رہتا ہے بڑا افسوس ہوا مجھے یہ بات سنکے کہتا ہے کہ بھی تو ہم بہت سارے انپڑ ہیں لیکن ہم علم کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں لیکن ہر طرف انتہا کی جہارت بھی ہوئی پڑی ہے کہتا ہے کہ ہمارے ہاں خواندکی کی شرح نہ خواندکی کی شرح سے کم ہے بڑے افسوس کی بات ہے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے تو آج کے زمانے میں جہاں تعلیم عام ہے وہاں تعلیم نہیں ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے چلو یہ کہہ لو کہ آج کا انسان آسودہ ہے آسودہ روزگار ہے لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ ملازم ہیں میاں بھی ملازم بیوی بھی ملازم اردگرد سارے ہی ملازم اور حالات کیسے ہیں کہتا ہے کہ گزر نہیں ہوتا عامدن کی زیادتی ہے لیکن خرچ زیادہ ہوتا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر زمانہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر اس میں ایک ایکٹیویٹی بھرپور طور پر آ جائے تو اس کے مقابلے کی ایکٹیویٹی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اب اس کو آپ دریافت کریں کہ یہ کیا زمانہ ہے تو زمانے ہوتے ہیں اور ان کا مزاج بھی ہوتا ہے ادوار انسان پر بھی آتے ہیں اور زمانے پر بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے دور آئیں گے جب ایمان پورا سپارکل کرے گا اور جب ایمان پر شک پیدا ہو جائے گا تو آج کی ایج کی تریافت کرو بین الاقوامی طور پر ایج کچھ اور ہوگی اور آپ کے ہاں کچھ اور ہے سر آج کل کے زمانے کو ہم اللہ تعالیٰ کی کس شخص سے منصوب کریں ان لوگوں کو ان کے زمانے میں چھوڑ دو آپ اپنی بات کرو تو ان لوگوں کو چھوڑ دو اور آپ اپنا سوال کرو میری بات سمجھ آئی کہ میں کیا کہہ رہا تھا تو ان کو آپ چھوڑ دو ان کی بات نہ کرو بلکہ اپنی بات کرو اس بات کو دلیافت کرو کہ آپ کے ساتھ کون سا زمانہ ہے پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی آپ مجھ سے کافروں کا زمانہ نہ پوچھو بلکہ ماننے والوں کا زمانہ پوچھو